جب آپ کا یسری تھوٹ جائے گا سکسم سلیمہ آپ رہو گے تو وہاں آپ کی پرکسیں پرارم ہوں گی آپ نے جیسے جیون کالو میں جیسا بھی سنگرہ سنچن کیا ہے کوئی بکواد گڑی ہے یا مالک کو یاد کیا ہے جیسے بھی آپ کی وی نمرتہ یا اب ایمان جیسا بھی آپ نے سنگرہ کر کے گئے ہو تو وہاں آپ ویسا ہی وہی پرکسیں میں آپ لکھو گے یعنی وہی آپ کا ویسا ہی بیوار ویچار ہوگا تو پرماتمہ کہتے ہیں مولا بیٹھا مورچ ہے اور دیکھے جن کی بھیڑ دوا دس کوٹ یم کنکر جہاں ایک نام کی کھیڑ اب جیسے آپ جی کو سوپن آ جاتا ہے یہ آپ کی مرتب ہو جاتی ہے تو آپ کو ایسا لگے گا دیش سوپن ہو گیا تو پرماتمہ کہتے ہیں کہ دو میرا بھگت ہے اپاسک ہے نام ٹھیک جپ رہا ہے سادنا ٹھیک رہا ہے اس کی پرکسہ لیتا ہے بھگوان کیسے لیتا کہ مالک مولا مولا بیٹھا مورچ ہے اپنے ند ستھان سے دیکھ رہا ہے اور دیکھے جن کی بھیڑ مانی ان کا اس کا گیم دیکھ رہا ہے میچ دیکھتا ہے اس کی بھیڑنت دیکھتا ہے اس کا جو ہے لڑائی دیکھتا ہے کہ وہ کیسے لڑتا ہے کال کے دوتوں کے ساتھ جیسے کال کے دوت آتے ہیں سادھک کے پاس سوپن سا بن جاتا ہے ایک دم اس کو وہ اچے تو ہو جاتا ہے جب وہ لینے آتے ہیں اور وہ گلتی سے آب ہی گہے آپ کے پاس تو پربو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کونسا ہتھیار پریوکرے گا ان کو بگانے کا اب جنہوں نے ست سادنا کی ہوئی ہے اور یہ گیان آدھار ہے کہ ایسی آپتی میں آپ نے پرماتما کو یاد کرنا چاہیے یہ دی آپ وہاں کہتے ہیں ہائے ری ماں مر گیا بچائیو بچائیو تو ماں تو وہاں آپ کو بچا نہیں پاو گی نہ پتا جی بچا پاؤں گے نہ کوئی بھائی نہ راجہ ہے تو کوئی سینہ بھی نہیں بچا پاو گی وہاں پر آپ کو تو یہ تو ہوگا آپ کا پھیل ہو جانا یہ دی آپ نے کسی سے پکار دیا مجھے بچائیو آئیو ہے بھائی آئیے پتا جی مر گیا ہے ماں مر گیا کھا لیا مار دیا تو آپ پھیل ہو گئے ہیں اور پاس ہونے کے لئے کیا بتا ہے کہ ایک ستنام کے سومرن کر دو سوانس او سوانس کا ایک دم سمن شروع ہو جانا چاہیے ایسی آپتی میں اور کس کا ہوگا جس نے دن میں ہر ہر کر رکھی ہوگی تو رات نہیں بھی ہر ہر روئے کرے گا تو جس نے دن میں یعنی اپنے جیون کال میں جیسے بھی پرماتما کو یاد کیا ہوا ہے اس سکسم شریر میں بھی اس کو وہی یاد آوے گا اور وہی پریکٹس بنے گی تو یہاں گریب دا صاحب جی کہتے ہیں کہ پربو پرمیشور کبیر دیو جی آپ جی کی پرکسہ لینے کے لئے کئی بار سوپن بھی ایسا بنا دیتا ہے تو ایسی آپتی میں ہم نے پرماتما کے اس ستنام کا سمن پرہرم کر دینا چاہیے جس کے پاس پرتھ منتر ہے اور دیویتیر نہیں ملا ہے ستنام تو پرتھ منتر کا بھی زعب آپ سرو کر دیجئے اسی سمیوییم کے دودھ کسی بھی پرکار کی جو آپ کے اوپر آپتی کال ڈالنا چاہے گا وہ نہیں ڈال پائے گا آپ سرکسیت رہو گئے ہیں تو یہ آپ کا پاس ہونا ہوگا مولا بیٹھا مورت ہے اور دیکھے اپنے زن کی بھیڑ بھیڑ ما نے لڑائی اس کی طریقہ دیکھتا ہے یہ کن سا فارمولا پناوگا پھر اس کا بتا بھی رہے ہیں کہ بارہ کروڑیم کے دودھ آ جائیں بارہ کروڑیم کال کے دودھ کہتے ہیں سارے کے سارے بھی کھڑے ہوں سامنے تیرے آکے ایک نام کی کھڑ کھڑ بولیں وہ ٹکر مارا گرہ یہ پسو جیسے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کھڑ ہے جیسے دو پک دو سانڈ گھڑتے ہیں بڑھتے ہیں دو بیسے بڑھتے ہیں تو ایک دوسرے کا وہ جو ایسے شر بڑھاتے ہیں اس کو کھڑ بولتے ہیں کہ اس نے اس کا کھڑ ماری یہ اپنی مدر لینگویز ہماری ریانے کی دیسی تو کہنے کا وہاں پرماتما کا ہے کہ وہ ایک نام کی کھڑ ست نام ایک سیمن کر دیا ہوا کھڑ مار دی آپ نے ٹکر مار دی بارہ کروڑ کے اور بارہ کے بارہ کروڑ چکر کٹتے جائیں گے آپ سے سو فٹ دور جا کے کھڑے ہو جائیں گے اس میں اتنی سکتی بتائی ہے یہ تھار تھا یہ بات